جی آپ روف حسن پہ ریپورٹ بتائیے جی جو جائز بات ہے دیکھیں آپ سب نے پہلے پارلیمنٹری لیڈرز میں ایک کنفیوزن دور کرتا چلوں میڈم چیئر پرسن نے ایک لانگسٹ آج سیشن ہمارا چلے ہیں ساڑھے دس بجے شروع ہوئے اب تقریباً پونے تین بچ چکے ہیں اور بغیر کسی بریک کے سیشن چل رہے ہیں پارلیمنٹری لیڈرز کو رواجن ہم پہلے مائک دیکھتے رہے ہیں ملتے رہے ہیں اس کے علاوہ بڑی جماعتوں کے بھی بات کریں تو ہماری طرف سے کل پارلیمنٹری لیڈر بولے تھے آج تلال چوجی صاحب کو مائک ملا کل شبلی صاحب بولے آج موسن صاحب نے بول لیا سارے دوستوں کا اسی طرح ہوتا ہے میں ایک دو وضاحتیں صرف فرض کر دوں فاضل سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ یہ سپیشل سیشن کیوں بولایا گیا یہ وہ کیلینڈر ہے جو آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے چیرمن سینیٹ کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کیا تھا کہ یہ شیر ہے یہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے میں نے کاپی مگوائی گیا اس کی اس کیلینڈر کے وزیر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ پارلیمانی لیڈرز شیر کر لیں اپنے گروپس میں ہم نے تو کر دیا ہے میں ارز کرتا اس میں پہلا سیشن ہم نے ڈیز پورے کرنے ہوتے ہیں بزنس نہیں تھا ایشوز آپ نے آج ڈسکس کیے کل بھی کیے پرسوں بھی کریں گے جمعہ والے روز ہم نے اس کو چھوٹا کر لیا کہ غیر ضروری اس کو پرولانگ نہ کریں اس سے قومی خزانے کی بچت بھی ہو نو چار چوبیس سے آپ کا پہلا دن تھا ہو گیا پچیس چار سے انتیس چار تک آپ کا سیشن تھا ہوا اب یہ سیشن بیس کے اور اکیس کے لیے پروپوز کیا گیا تھا اور یہ اکتیس تک چلنا تھا کل بزنس ایڈوائزری میں ساروں نے بیٹھ کے کہے کہ اس کو اس جمعہ تک چلائیں اور پھر اگلا سیشن ہم بجٹ سے منسلک کر لیں گے اگر ضرورت پیش نہ آئی تو پلیز آپ اپنا ریکارڈ درست رکھیں اس کے ساتھ میں وزیر پارلیمانی امور ہوں یہ چٹھی مجھے موصول ہوئی سینٹ سیکریٹریٹ سے کہ کلنڈر کے مطابق تیسرا سیشن جو اس نئی سینٹ کا ہے وہ بلایا جائے ہم نے اگر نام بلاتے تو پھر بھی عمل صاحب کے بقال کو قدداری میں آ جاتے بے عدبی میں آ جاتے ہم نے بلا لیا ہے تو ہم پھر بھی جواب دے رہے ہیں تو یہ ایک وضاحت تھی چھوٹی سی رعوف حسن صاحب کے معاملے میں وزیر داخلہ نے رانی صدر جو شہید ہوئے ہیں حادثے میں رنکر افقہ اس حوالے سے وہ جنازے میں شرکت کے لیے جو ڈیلیگیشن گیا ہے وزیراعظم کے ساتھ وہ تیران گئے ہیں انہوں نے جانے سے پہلے مجھے بریف کیا اور پھر جو آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی ان کے ذمہ داری سام کے گئے تھے میں نہ صرف سیشن شروع ہونے سے پہلے ان سے رپورٹ لیتا رہا ہوں بلکہ میں ایک دفعہ درمیان میں میڈم چیئر پرسن کی اجازت سے لوبی میں بیٹھ کے میں نے پھر ڈیڑھ گھنٹہ پہلے لیٹس ان سے ساری رپورٹ لی حقائق جو ابھی تک اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں راوف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی آر کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی جو ہے وہ کر دی گئی حسن جانگیر صاحب ایک اچھے ریپوٹیشن کے آفیسر ہے اس پی لیول کے انہیں اس کا انچارج بنایا گیا اور اس کے ساتھ ان کے جو ایکسپیرینسٹ آفیسرز ہیں وہ بھی ساتھ شریک ہیں راوف حسن صاحب نے بتایا ہے کہ انہی لوگوں کے یا ان بلتے جلتوں لوگوں کا ان کا کوئی ایک چھے دن پہلے سات دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا نہیں وہ جو مجھے بتایا گیا میں ارز کر رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا تو یہ بھی واقعہ ہوا لیکن انہوں نے اس واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا اب ان کی جو تصاویر سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فرنزک لیب میں اور نادرہ کی لیبز میں بھیجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے باقی تفتیش کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں فلور آف ہاؤس پہ نہ کہوں ریپلائے کر رہے ہیں جو رغف حسن صاحب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بتایا ہے کہ یہ یہ میرز ہم لے رہے ہیں آپ کے پاس بھی یعنی کہ رغف حسن صاحب یا ان کے رفقاء کے پاس کوئی فردر ایسی ایویڈنس یا کوئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے ہر شہری جو ہے وہ متبر ہے اور خاص طور پہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے حوالے سے جب یہ بات ہوتی ہے تو سنسٹیوٹی کچھ بڑھ جاتی ہے تو یہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مقدمے کو لیا جا رہا ہے اسی لیے کامران مرتضی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں عام طور پہ اس طرح کے مقدمات میں اقدام قتل کی دفعہ نہیں لگائی جاتی ایزا نے بندڈ کاشن کیوں کے بلیڈ کا استعمال ہوا اور ان کا زخم تھا انہوں نے وہ بھی لگائی کہ یہ کرٹیسائز نہ ہو کہ جی یہ آپ نے صرف ضرر کی دفعات لگا دی ہیں یہ ساری چیزیں پولیس ایک ٹیم کی صورت میں دیکھ رہی ہے اور جو چیف کمیشنر اسلام آباد ہے انہیں بھی ہو رہے اور ہمیں بھی جو ذمہ داری سونپی گئی تھی مجھے اس حوالے سے وہ مجھے وقفے وقفے سے بتاتے ہیں کہ جی یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سب کی اجازت سے اس لیے شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ چیزیں بتانے سے پھر کئی جو پری کوشنی میئرز لے جاتے ہیں ملزمان کے وہ کئی ٹریس ہونے کے حوالے سے ان کے معاملات کچھ ادروائز ہوتے ہیں تو پوری سنجیدگی کے ساتھ میں خود بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کی باہر کیف اتنے بڑی عبادی میں یہ واقعات ہوتے ہیں لیکن حکومت کی سنجیدگی پہ شک نہ کیا جائے ہم اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے ایک آپ سے گزارش ہے کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے ابھی اس لیے آپ آپ الگ بھی بات کر لیں we are کنکلوڈنگ now we will make sure this is آپ اپنے معاملے کو خود غیر سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں خود غیر سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہے وزیر صاحب وزیر قانون آج دو دن سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سینیٹر واؤڈا اپنا پوائنٹ لے کر آئے ہیں اور اس حوالے سے آپ اسے منتقی انجام تک پہنچائیں سیکرٹیریٹ سے بھی رپورٹ ایشو کروائیں اور اس حوالے سے کانسٹیوشنل رولز اور پرویزنز کے مطابق ہی ہمیں اڈوائز کیا جائے اور پھر اسے منتقی انجام تک پہنچائیں اتنے دو دن ہاؤس نے ڈیبیٹ کی اور بہت ساری باتیں کی یہاں سے دھوری شہریت کی بات ہوئی یہاں سے بہت سارے تجاوزات کی بات ہوئی ہے اب ادارے اپنے دائرے کار میں رہیں گے تو ہم سب بہتر کام کر سکیں گے میں سمجھتی ہوں ہم ساروں کی بات اب آپ اس کو منتقی انجام تک لے جائیں باقی ممبرز نہیں سن لیں باقی ممبرز جو یہاں کوئی اپنے پوائنٹ آف آرڈرز لے کر آئیں یہاں قریب آپ نام لکھ لے ہیں میں جی ایم آٹ پارٹی میں ہم اپسیلوٹی ایبو مشتاق صاحب ہمارے کردیں گے اور مشتاق صاحب ایک نوبل کاؤز نوبل کاؤز کے میں نے جو کچھ عرض داشت رکھی تھی اس حوالے سے تصویروں سے تو لگ رہے وہ بتا دیں گے پرائیما فشائے رعوف حسن صاحب کا بھی یہی ایسٹی میٹ تھا اور جو لوگ وہاں پہ اینی شاہدین ہے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ ٹرانس جنڈرز ہی ہیں اور پولیس کی بھی جو ابھی تک کی ابتدائی تفتیش ہے اس میں بھی یہی آ رہا ہے کچھ چیزیں میں فلور آف دا ہاؤس پر اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے جب بلکل آ جائے گی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی آتی ہے لیکن دیکھیں میں سنجیدگی کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں رکھنا چاہ رہا یہاں پہ لوگوں کو آپ جب خود کلو دے دیتے ہیں کہ اب آپ غائب ہو جائیں اور آپ کو فلاں فلاں بند ہوتا میں آپ سے بات کرلوں گا کون صاحب آپ مقدمے کو سنجیدگی سے لے آپ کے لئے کر رہے ہیں آپ کے لئے کر جی جی بلکل جی بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو بات معزز عراقین نے کی سینیٹر فیصل واوڈا نے جس معاملے پہ کل پوائنٹ آف آرڈر پہ گفتگو شروع کی اور پھر ہمارے بہت سارے عراقین نے دونوں سائیڈوں سے مختلف نکتہ نظر دیا میں ایک وضاحت کرتا چلوں حکومتی نمائندے کے طور پہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ اس امپریشن کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اداروں میں ٹکراؤ والی بات نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان ایک انتہائی قابل احترام متحمل مزاج اپ رائٹ اور بیلنسٹ جج ہیں انہوں نے ہمیشہ رول آف لاؤ کے لیے جو ان کی کانٹریبیوشنز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں ان کی ذات نے جو کچھ جھیلا ماضی میں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح ان کو اور ان کی بیگم کو اور بچوں کو کٹیرے میں کھڑا کیا گیا منصف ہونے کے باوجود یہ تاریخ تاریخ اتنی جلدی ہمیں بھول نہیں جانی چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں بادام کھا کے اپنی یاد داشت ٹھیک رکھنی چاہیے عمل ولی صاحب نے بات کی بلکل درست کہا کہ جس کہانی کا آغاز ہم نے انیس سو سنتالی سڑتالیس میں کیا وہ کہانی جاری ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے سب سے پہلے انٹروسپیکشن اپنی خود اعتصابی کی ضرورت ہے مجھے قطن خوشی نہیں ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں لیکن میں نے بطور وکیل کے کامران مرتضی صاحب بیٹھے وہ میرے ساتھ کئی مقدمات میں جاتے رہے ہیں ساڑھے چار سال ٹوئنٹی فور سیون کالا کوٹ سفید کمیز اور بلیک ٹائے کے ساتھ کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں کبھی وہاں ڈیٹینشن آرڈر کبھی وہاں ہیروین کا کیس کبھی وہاں پہ رات کو کوٹ کھلوا کے ہنیف عباسی کو اندر کیا جا رہا ہے کبھی رانہ سناولہ کے لیے اوپر آیت القرصی لکھی ہے اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح گرفتار کی ہے اور ساری قوم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا کبھی پچیس پچیس دن کے لیے لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں چلتا کہ ہیں کہاں پہ تو چھوڑیں آگے کی سوچیں سب بلکے اس نظام کو چلانے کے لیے سیاست جو ہے عمل ولی صاحب کی اپنی رائے ہے مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے میری اپنی رائے ہے علامہ نے فرمایا ایک حصہ ہے لیکن سیاست میں خدمت بھی ہے حضرت سیاست اگر آپ دل سے کریں نیت کے ساتھ کریں تو سیاست میں خدمت بھی ہے تو ہمیں میرے خیال میں ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیئے اور کئی دفعہ گفتو شنید کیا ہے ڈائیلوگ کیا ہے ڈائیلوگ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مکہ کے ذریعے قائل نہیں کرنا میں نے آپ کو دلیل سے قائل کرنا اور اور اس ایوان سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بات بات اگر دلیل سے ہوگی آپ کو سارا ملک سنے گا بلیٹ سے بھی نہیں کرنا جی بلکل نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا تو میری استعدائی یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی آج بات نہیں ہوئی یہ بات پچھلے تین سال سے بھی ہو رہی ہے جب سے میں اس ایوان کا رکن ہوں اور بطور کاری کے طور پر اخبارات اور ٹی وی کے ناظر کے طور پر یہ بات پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ آیا سیاست دان ہی ہیں جو ریسیونگ اینڈ پر رہیں گے یہ بدقسمتی اور بدنصیبی ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ہے کہ انہوں نے ہر وقت ریسیونگ اینڈ پر رہنا ہے کہ کبھی کسی وزیر آزم کو تختہ دار پر لٹکا دیں ایک وزیر آزم کو تل در آئیزنگ آف کورٹ سزا دے دیں اور کہیں کہ جی آپ آج کے بعد آپ وزیر آزم نہیں اور وہ سر جھکا کے بیگ اٹھا کے گھر چلے جائیں کسی وزیر آزم کو آپ جب سارا ریپورٹیں شپورٹیں اکٹھی کر لیں تو آپ نے کہا اس کو ابھی تو فارق کرنا ہے کیس تو بعد میں چلیں گے سزائیں ہونے میں ٹائم لگے گا اس کو اکامے پر گھر بھیج دیا بہت سارے بہت سارے امنیز آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں دوسرے ایوان میں بھی ہیں جنہیں مجھے ان امنیز کا بھی پتہ ہے جنہیں اس وجہ سے گھر بھیج دیا گیا کہ ان کی 33 یئر سے سیپریشن تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے اہلیہ کے جو گوشوارے ہیں ٹیکس کے ان کے مطابق ساتھ سے ہر سال بیان کرنے ہیں میں نام لے کے کہہ رہا ہوں استخار چیمہ صاحب انہوں نے ان کی اہلیہ نے کچھ کنال زمین زمین کی کچھ کنالیں فروخت کی جو وہ انفارم نہیں کر سکی کیونکہ ان کے وہ کٹھے نہیں تھے رہتے یہ ریکارڈ کی بات انہیں اس بات پہ تاہیات نائل کر دیا گیا کہ آپ نے ان سات کنالوں کا حساب نہیں دیا دیکھیں جب اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی تو کرٹیسزم ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایکسس کرتے ہیں ہم حدود سے باہر جا رہے ہیں لیکن پھر جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پھر اس دائرہ کار میں رہ کے کر رہے ہیں میں نے کامران مرسل صاحب نے کل 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 شبلی فراز صاحب نے کہا کہ وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی ہے میں نے بالکل پریس کانفرنس کی اور میں صرف اس وقت پریسر کرتا ہوں جب میرا دل گوائی دیتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں اور میں اون کرتا ہوں اپنے ایک ایک لفظ کو آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا میں کابینہ کو یہاں وہ پچیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس میں انہیں ایمیونٹی لکھی ہوئی ہے بڑا کلیریٹی کے ساتھ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ جی ان کو ان کے آفیشل فنکشنز میں آپ بلا کے نہیں جواب دے کر سکتے یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا آپ کریں آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے یا وزیر آزم کو بٹھا کے یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے آٹھ آٹھ گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دے لیں یہ باتیں عوامی نمائندوں کے طور پہ ہمیں کرنی چاہیے اگر اداروں کی بات ہوتی ہے یہ ادارے عوام کی طاقت کے ذریعے بدتے ہیں ان اداروں کی عزت اور توقیر کی حفاظت آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے پارلیمان سپریم ادارہ ہے اس آئین کا خالق کون ہے پاکستان کے عوام ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کتابے پاکستان کے عوام نے کونسیچونٹ اسمبلی منتخب کی انہوں نے آئین بنایا ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے مشاورت کے ساتھ وہ ترامیم بھی کی جن میں ایک ڈیسینٹنگ ووٹ نہیں آیا یعنی کہ سب نے کٹھے بیٹھ کے ترامیم کی آرٹیکل ایک سو چوراسی کی بات ہوئی اسی عوام میں بل آیا ایک سو چوراسی تین کا اس بل کو کمیٹی کو ریفر کیا گیا پھر بیچ میں تاتو لا گیا نیشنل اسمبلی نہیں تھی فاروق نائک صاحب کا شاید بل تھا سینیٹر علی زفر صاحب نے کہا بہت اچھا بل ہے اس پہ پیٹھ کے کٹھے بات کریں گے اسی عوام نے اور عوام زینے نے قومی اسمبلی نے پریکٹرس انڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا بہت تھٹھا لگا مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا میرا مزاک بھی اڑایا گیا کہا گیا کہ جی آپ اقتدار کی محبت میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ سب نے دیکھا کہ فل کوٹ بیٹھی اس کے اوپر اور فل کوٹ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے پارلیمان نے یہ درست قانون بنایا ہے اس کی ایک شک کے اوپر اعتراض تھا ایک ووٹ کے فرق سے اس شک کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا باقی سارا لاؤ جو ہے اس کو اپ ہولڈ کیا گیا تو ہمیں اپنی اپنی اور اپنے ادارے کی عزت اور توقیر کے لیے within the bounds of constitutional law we must speak we must protect our rights اور ہمیں اس سمت میں آگے بھڑنا ہوگا اگر ادارہ جاتی مداخلت بند نہ ہوئی ساروں کی باتیں درست ہیں جو ادارے مداخلت ادھر سے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں جو آئینی ادارے ہیں عدالتیں ہیں مکننہ ہیں انتظامیاں ہیں ان کے ابھی ڈومین اس کتاب کے اندر تہشدہ ہیں اس حیوان کا رکن بھی محترم ہے کسی شخص کے بارے میں غیر ضروری طور پر یہ کہنا کہ وہ فلان کا فلان کا ایجنٹ ہے میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے ہماری عدالتوں نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے اور code of conduct بھی یہی کہتا ہے کہ فیصلوں کے ذریعے بتایا جائے لکھ کے بتایا جائے کہ آپ کی رائے کیا ہے آپ کا فیصلہ کیا ہے باہر کیف اس پہ گفتگو ہوئی ہے دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے تیسرا اس حیوان نے یہ بھی کہا ہے بہت سارے دوستوں نے تلال چودری کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اس نے پانچ سال سفر کیا ہے ایک بات کرنے پہ اس نے کہا کہ اب وقت ہے اس ملک کو بھرانوں سے نکالنے کے لیے اس ملک کے عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے تئیس لاکھ مقدمات کو نمٹانے کے لیے کہ ہم انہا کی ان چیزوں سے نکل کے آگے کی سوچیں ہم کنٹیمٹ کو ایز ای ویپن استعمال نہ کریں ان کی رائے تھی یہ میں ان کے رائے کی قدر کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو گولڈن پرنسپلز ہیں ریسٹرینٹ کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں مگنانمٹی کے ان کو سامنے رکھتے ہوئی کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ اور کنٹیمٹ کے لاز میں ہمیشہ ایکسٹریم کوشن اینڈ کیر ایکسرسائز کی جاتی ہے مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آئین کی کچھ شکوں اور رولز آف پروسیجر کو اگر اکٹھا پڑا جائے تو ہمارے کچھ حدودوں کا یود ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جی پھر اگر ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر انہیں بھی طلب کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رواداری کا ثبوت دینا چاہیے and we should go by book کتاب میں جو لکھا ہے ہمیں اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں اس ہاؤس کی توقیر اور اس کرسی کی توقیر کا بھی خیال رکھنے اور ہمیں حفاظت کرنے ہیں اور اس کے لئے میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہوں گا گلتیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں گلتیاں ہم بھی کر رہے ہیں انسان ہیں جب آپ کو زخم لگے ہوں تو پھر آپ کسی اور انک کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے ہیں زخم لگانے والے زخم لگانے والے کے بارے میں آپ کا دل بھرتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے لیکن مچورٹی کا یہ تقاضی ہے کہ ہم ایک کنجینیل اٹموسفیر میں یہ جو ہماری معشد کی گاڑی ہے اس کو آگے لے کے چلے پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی کے افریب سے نکالا جائے اس جہانیم سے باہر نکالا جائے اس کے لیے مجھے آپ سب کو مل کے کام کرنا ہے میڈم چیئر پرسن میں بڑے عضب سے یہ گزارش کروں گا کہ دس میٹر میں بھی رفرڈ ٹو دی سینٹ سیکریٹریٹ ہمارے بڑے کابل اور ایبل وہاں پہ آفیسرز موجود ہیں سارا جو باتیں ہوئی ہیں انہوں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں وہ ہمارے بڑے کپڑے